ہم میں سے بعض دفعہ کچھ لوگ جب ان سے گناہ ہو جاتے ہیں تو وہ بہت ہی مایوس اور ناومید سے ہو جاتے ہیں انہیں یوں لگتا ہے کہ شاید ان کے گناہوں کی معافی نہیں مل سکتی یا ان کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ معافی نہیں ہو سکتے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناومید نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بڑی ہی وسیح ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے اور پھر جب ایک انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس گناہ کے بعد اس کی دل کے اندر جو ایک احساس ایک شرمندگی اور پھر جو اس کے اوپر ندامت کے آسو بہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینانی لا تمسہم النار دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جنہیں جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکتی عینن بکت من خشیت اللہ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے اللہ کی خشیت سے اور اللہ کے ڈر سے رو پڑے وعینن باتت تحرس فی سبیل اللہ اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرہ دینے والی ہو اسی طرح وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرنے والا اور جب وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو ففاضت عینہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اسے اپنے گناہ یاد آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے کہ جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا